باست sachیم اگر ایک آدمی نماز پڑتا ہے آت وقت نبی اکرم ﷺ سے سنت ہے سنت کی نیت سے الحمدللہ ایک آدمی آت وقت آدا کرے گا تو الحمدللہ اس نے سنت پالی نفل کی نیت سے مدید پڑتا ہے بیس پڑتا ہے تیس پڑتا ہے چالیس پڑتا ہے الحمدللہ ترابی قیام اللہ علیہ وآلہ رات میں قیام اللہ علیہ وآلہ لہو حصہ فرقیا من قام رمضان عدد گنو کسی بھی حدیث میں نہیں آیا اصل مقصد ہے قیام اگر آپ آٹھ رکعت پڑھتے ہیں اور قیام لمبا کر دیتے ہیں الحمدللہ اگر آپ آٹھ کے بعد نفل کی نیت سے بیس پڑھتے ہیں تیس پڑھتے ہیں چالیس پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سجدے بار بار کر کے آپ تھوڑتا تراویح یعنی کہ ہتوہ راحت لیتے ہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ گنجائش ہے اس مسئلے کو ایسا نہ سمجھے رہے کہ آٹھ ہی پڑھنا ہے آپ سے بڑھ کر نہیں یا بیس سے کم ہونا ہی نہیں ہے مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے جبکہ شریعت میں ایسا کوئی ریجیٹ پناہ نہیں امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو مدنی صاحب بہت بہت شکریہ آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو ہیلو جی سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ والیکم السلام جی بھائی فرمائے گا جی ہمارا سوال ہے جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ٹی وی کا آواز میوٹ کر دیجئے جی اور میں خاص طور پر تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب بھی سوال کریں اپنے ٹی وی کا آواز میوٹ کر دیں جی جی بھائی بتائیے آپ کا سوال بتائیے میں اترانچہ لارچولہ سے بول رہا ہوں جی بھائی انہائت خسین میرا نام ہے جی انہائت بھائی جی یہ جو ہم روجہ رکھتے ہیں جو ہم دکانداری کرتے ہیں تو اس میں کسی چیز میں ہم پیسے زیادے لے لیتے ہیں دنگنے لے لیتے ہیں کسی میں جوڑ گناہ لے لیتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے اچھا بھائی بہت بہت شکریہ انہائت بھائی آپ نے کال کیا آپ کے سوال کا جواب آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں بھائی دکانداری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں رمضان میں خاص کر کسی چیز کا ایک دام ہو تو دو دام لے لیتے ہیں تین دام لے لیتے ہیں جیسا کسٹمر ہوگا ویسے وہ کر لیتے ہیں کاروبار تو اس پر اسلام کیا کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ آپ کا یہ مسئلہ جو آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک تاجر کوئی خیمت بڑھاتا ہے دگنی یا تگنی کر دیتا ہے یہ مسئلہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے کیونکہ اسلام پورے بارہ مہینوں کے لیے اسلام پوری لائف کے لیے اسلام مسجد اور اسی طریقے تے بازار ہر جگہ کے لیے پوری دنیا کے لیے تو یہ مسئلہ عام ہونا چاہیے ایک تاجر جو مارکٹ میں ریٹ ہوتا ہے اور وہاں پر جو مارجن ہوتا ہے اس کے آس پاس جو کچھ بھی بڑھ سکتا ہے زیادہ بڑھ سکتا ہے لیکن جو مارکٹ میں ریٹ ہو رہا ہے یا مارکٹ میں جو پرافٹ چل رہا ہے ایک آدمی جو کہ بھولا نظر آ رہا ہے اس بھولے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اگر کوئی تاجر اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے جبکہ وہ مارکٹ کے مارجن سے ٹیبل یا چوبل نکال لیتا ہے بڑھ کر نکال لیتا ہے تو ایسے وقت پر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اس تاجر کو نہیں آئے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے وہ پیسہ حرام ہو گیا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اس شخص کے لیے آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرما سب سے بہترین تاجر وہ ہے جو کہ چھپاتا نہیں ہے کہ کیا بیچ رہا ہے اور جس کو بیچ رہا ہے اس کی خیرخواہی کرتا ہے اور اس کو ایک معنی میں یعنی دوبانا جو کہتے ہیں یعنی سابنے والے کو نقصال پہنچانی کی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے اس کی تجارت میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت آتا کریں تو جو مارجن ہے پروفٹ کا مارکٹ میں آپ وہ لیجئے لیکن ایک پرٹیکلر ایک آدمی کے بھولے پن سے پیدا اٹھا کر جو ٹریبل چوبر کہا تھا اس سے بچنا چاہیے اللہ حفاظت فرمائے ہماری آئیے اور ایک کالر لائن پر ہے ہم بات کرتے ہیں ہیلو ہیلو السلام علیکم جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام شبرین خانم ہے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیا رمضان کے تیم سہار کرتے ہیں نا جب آخر تیم اگر کوئی دیری سے اٹھتا ہے تو آزان تک کیا کوئی کھا سکتا ہے یا نہیں آپ کے سوال کا جواب آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا مدنی صاحب جب سہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا خریب الختم ہوتا ہے اب بہت دیر سے اگر بیدار ہوتے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے جسے سوریسی تاخیر ہو جاتی ہے سہر کرنے میں یہ سہر کا وقت لمبا ہو جاتا ہے تو کیا جو آج کا مروجہ وقت ہے اسے آزان تک کیا کسی اور وقت تک کھائے جا سکتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ بہن نے بہتی پیارا سوال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ سہری میں آخری وقت جو ہے اس کو یوز کرے گی اور اسی طریقے افطار کرنے میں جلدی کرے گی اس کا مطلب یہ نکلا ہندوستان کے مطابق جو سہرن بجایا جاتا ہے یہاں پر یہ عام طور پر آٹھ نو میٹ پہلے بجا جاتا ہے احتیاطا احتیاطا بجا جاتا ہے جبکہ اصل ٹائم ابھی باقی رہتا ہے ایک سات آٹھ میٹ اور باقی رہتے ہیں تو ایسے وقت اگر کوئی آخری سہرن کے بعد دیکھا کہ اٹھا یا وہ کھانا کھانا چاہ رہا ہے اور سہرن بج چکا ہے تو ایسے وقت پر الحمدللہ اور جو سات میٹ ہے وہ یوز کر سکتا ہے یہ تو احتیاطا بجایا ہے لیکن اسلام احتیاطا اور سات میٹ باقی ہے اور ایک حدیث شریف ہے دارہ کتنی کی اور بالکل آثنٹیک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ برطن میں جو کچھ بھی کھانا ہے وہ ختم ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جل سے جل جو کچھ بھی لخمیں آپ کھا سکتے ہیں کھا کر اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے نکلا کہ اگر ایک آدمی سہرن بجنے کے بعد بھی سات منٹ کو بھی اس نے یوز کر لیا اور کھانے کے دوران اور تین چار میٹ آگے بھی نکل جاتے ہیں تو الحمدللہ اس کی سہری پر کچھ اثر نہیں پڑا روزے پر کچھ اثر نہیں پڑا لیکن اب اضا ہو چکی یعنی کہ کافی ٹائم نکل چکا اب وہ اٹھ رہا ہے یعنی کہ تقریبا سات منٹ کے بعد سہرن کے بعد بھی جو سات منٹ ہے اس کے بعد اٹھ رہا ہے دار بات ہے کھانا کھانے میں اور دے رہی ہوگی یا اس کے بعد کھانا کھانا شروع کر رہا ہے ایسے وقت پر بغیر سہری کے رہے گا بغیر سہری کے بھی روزہ رکھا سکتا ہے یہ مسکنسپشن ہے کہ سہری ضروری ہے سہری شرط نہیں ہے روزے کے لیے امید کہ آپ کا جان مکمل ہوا سہری میں برکت رکھی گئی ہے اس طرح کی بھی بات ہے یعنی کہ سہری میں یقینا برکت ہے یہ تو اس وقت ہے جب آپ ٹائم پر اٹھیں اور ٹائم پر کھائیں ٹائم کے گزرنے کے بعد اگر آپ کھائیں گے تو سہری آپ کے لیے زہمت بن جائے گی روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا تو اس وقت ٹائم پر کھانے میں یقینا برکت ہے شپریہ حمدنی صاحب آئی ہے اور کالر لائن پر بات کرتے ہیں ہیلو ہیلو مکتی صاحب کو بھی ہمارا سلام دکت صاحب آپ کو بھی ہمارا سلام میں فصیحہ گندر سے بات کر رہی ہوں آپ بہت فرہت اور انبساط محسوس کر رہی ہیں شاید کہ کال لگ گیا ہے آپ کا اور کوئی سوال آپ پوچھیں بہت کوشش کر رہی میں سہر لے سوال سے آپ کو ٹائی کر رہی ہوں آج لگا ہمارا پون آپ کو جی جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب لیڈی سمنسل کے ٹائمنگ میں جب روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے جی جی تو ہم روزہ رکھتے ہیں مطلب گسل کرنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں جی تو پھر سے ہم لوگ گسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے سہر ہی کرنے کے بعد جی جی تو ٹوٹ کو گسل کر سکتے ہیں کیا اچھا جی تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب دو رکھت فرز یا سنت میں اتحیات پڑنا بھول جاتے ہیں لیکن اکثر میرے کو یہ دوٹ آتا ہے کہ اتحیات پڑنا بھول گئی ہے لیکن مطلب گسل سہو سیزہ کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے کیا اچھا جی ٹھیک ہے آپ کے دونوں سوال انشاءاللہ ابھی مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں آئیے بہت بہت شکریہ آپ نے گنٹور سے ہمیں کال کیا مدنی صاحب بہن کے دو سوال ہیں ایک تو سجدے سہو سے متعلق کہ نماز میں کوئی چیز اگر بھول جائے جیسے کہ آپ کہی رہی تھی کہ اتحیات پڑنا بھول جاتی ہیں یا ذہن میں اس طرح کی بات رہتی کہ ہم نے پڑھ لیا پھر بعد میں خیال لاتا ہے کہ کہیں چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے یہ سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور دوسرا منسلیشن کے ٹائم پر جو بھی ہے جبکہ پانی نہانا فرض ہو جاتا ہے تو اس کے بعد روزے رکھنا یا اس دوران جو روزے چھوٹتے ہیں اس کو پھر رکھا جائے یا اور اس کی وضاحت کرنے شاید وہ بات پوری طور پر کہنی پائی ہیں تو ایام حیث کے دوران کیا احتیاط برتنا ہے عورتوں کو اس تعلق سے بتا دیں تاکہ سب کی رہنمائی ہو جائے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ یہ بہت اہم مسئلہ ہمارے بہت سارے بہنوں کو مدد مل جائے گی عورت جب پیریٹ کے حالت میں ہوتی ایک ہوتا ہے جو کہ اصل جو مقرر ہوتے دن خاندانی اعتبار سے معلوم کر لی جاتے ہیں یعنی حیث اور ایک ہوتا ہے استحادہ حیث کے پہچان یہ ہے کہ وہ خون گاڑا ہوتا ہے کالا رنگ کا ہوتا ہے اتنا ڈار ہوتا ہے کہ اس کا دیکھنے میں رنگ